شروع ہونے والا ہے الہی یہ عالم گل سار تیرا عجب نقش قدرت نمودار تیرا ایک نگاہ کرم بھی کافی ہے تیری میں ہوں گرچے بندہ گنہگار تیرا مرز لا دوا کی دوا کس سے چاہو تو ہے شافی میرا میں ہوں بیمار تیرا شفاہ دینے والا میرا اللہ ہے اللہ نہ چاہے تو دوائیاں شفاہ نہیں دے سفتی موسیٰ علیہ السلام کی دار میں نرد ہوتا ہے اللہ سے دعا کی اللہ جی اس کا کوئی علاج بتلائیے میرے اللہ نے وحی بھی دی میرے موسیٰ قلیم جا کوہ دور پہاڑ پہ پہاڑ کے اوپر چلا جا وہاں فلا قسم کی موٹی ہے اس کے چند پتے توڑ اس کو کھا لے میں اللہ تجھے شفاہ آتا کر دوں گا موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی موٹی کو کھایا آرام آ گیا غفت ازر گیا کچھ عرصے کے بعد پھر دار کے اندر دوبارہ درد شروع ہوا موسیٰ علیہ السلام نے سوچا اللہ نے موٹی کھانے کا حکم دیا تھا دوبارہ موٹی کھانے کا ہو آرام آ جائے گا جتنی موٹی پہلے کھائی تھی اتنے پتے پھر کھا لیے آرام کوئی نہ آیا مقدار دگنی کر دی آرام کوئی نہ آیا مقدار کو پڑھا پیچھنے گئے جب مقدار پڑھا پڑھا کر بوٹی کو کھا کھا کر تھک گئے اللہ کی بارگاہ میں ارض گیا ربہ یہ کیا مانی رہا ہے پچھلی دفعہ تھوڑی سی بوٹی کی مقدار کھائی تھی فوراں آرام آ گیا تھا آج بوٹیوں کی بوٹییں کھا گیا ہو لیکن آرام کیوں نہیں آ رہا رب کریم نے وحی نازل کی موسیٰ قریب اللہ بوٹیوں میں شفا نہیں رکھی دوائیوں میں شفا نہیں رکھی شفا میں نے اپنے حکم میں رکھی ہے پچھلی دفعہ تو نے مجھ سے مانا تھا میں نے بوٹی میں شفا رکھ دی تھی اس دفعہ تو نے مجھے نہ بکارا بوٹی کی طرف خود چنا گیا میں نے اس سے شفا کا اثر اٹھا لیا دنیا کو بترانا جا چاہتا ہوں دنیا کی کسی جڑی بوٹی کے اندر دنیا کے کسی حکیم کے ہاتھ کے اندر کسی کی دوائی کے اندر میں اللہ نے شفا نہیں رکھی ہے شفا دینے والا بھی اللہ ہے صحیح دینے والا بھی اللہ ہے اولاد دینے والا بھی اللہ ہے بیماری دینے والا بھی اللہ ہے تو عرض یوں کر رہا ہوں مرز لا دغا